وہ میری ایک ترخواست اپنے والد اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروالے قرد اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے ان کی ترخواست جو ہے اپنے پرقزیدہ والد اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت میں پیش کر دی تھی انہوں نے عزرہ نوازش اس سے منظور فرما لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد خواتین و حضرات آپ نے قرد اللہ شہاب کی معروف کتاب شہاب نامہ پڑی ہوگی پڑی نہیں ہوگی تو اس کا ذکر دور سنا ہوگا شہاب نامہ جو ہے وہ درحقیقت ایک بیروکریٹ کی خودنوشت ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے عام واقعات جو ہے ان کو زبان دی ہے پاکستان کے خلاف ہونے والی ساتشوں کا ذکر کیا ہے گورنر چینل گلام محمد صدر سکندر مرزا اور صدر عیوب خان کے دور کے اہم واقعات جو ہیں ان میں درج کیے ہیں قرد اللہ شہاب جو ہیں وہ ان تینوں کے پرنسپل سیکرٹری رہے اور وہ جو بھی اس دور میں اہم تاریخی واقعات ہوئے جو اہم فیصلے ہوئے ان کو انہوں نے قریب سے دیکھا ان کو بڑے ایک سادہ انداز سے اور بڑی ایک سلاست اور ہوانی کے ساتھ انہوں نے شہاب نامے کا حصہ بنایا اس کے بعد وہ ہالینڈ میں پاکستان کے صفیر رہے وزیر تعلیم بھی رہے اور دوسرے اہم شعبوں میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تو در حقیقت وہ ایک خاص حلقے میں تو ایک بڑے اہم بیروکیٹ کے طور پر جانے جاتے رہے لیکن ان کی جو کتاب جب شایع ہوئی شہاب نامہ اس پہ ان کے شخصیت کا ایک جو دوسرا رخ تھا اس پہ انہوں نے بڑے کھل کے بات کی یہ ایک ایسا رخ تھا جس پہ ممتاز مفتی صاحب بات کرتے رہے ہیں جس پہ اشفاق احمد صاحب بات کرتے رہے ہیں یہ ان کا روحانیت کا سفر ہے اس کے متعلق ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کتاب الک نگری میں بڑی کھل کے بات اس لیے کر دی کیونکہ خود شہاب صاحب نے جو شہاب نامے کا آخری جو چپٹر تھا اس میں اپنی روحانیت کے سفر کا کچھ تذکرہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عمر کا جائزہ لیں گے کہ قدرت اللہ شہاب جو ہیں انہوں نے روحانی سفر جو ہے مکس انداز سے کیا اولیاء کرام کو اللہ کے 007 بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سے اللہ نے انہیں بہت سے روحانی قوتوں سے نوازہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک بہت سے معاملات کو راہس میں رکھتے ہیں کچھ ایسے اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں جو منطلع قمال تک پہنچ جاتے ہیں اس سفر میں اور پھر وہ انہیں شاید اجازت مل جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی راہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسی کتابیں بھی لکھتے ہیں جن میں ایک تذکرہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے روحانی سفر کیا اس میں ابن عربی کی کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے غوث الہاتن کی کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں ناناب الدین اولیاء کی فوائد الفوائد جو کتاب ہے وہ بہت اہم ہے داتا گنج بخش کی کتاب جو ہے کشف الماجوب اس میں روحانیت کے اور تصوف کے بڑے اثار و رموز بیان کیے گئے ہیں اس طرح سے آپ کو کچھ کتابیں ملتی ہیں سلطان باؤ صاحب کی کتابیں ملتی ہیں انہوں نے اس میں بہت سی جو روحانی منازل کا ذکر کیا ہے روحانی طریقوں کا ذکر کیا ہے لیکن قدرت اللہ شہاب کی کتاب جو ہے اس حوالے سے بڑی منفرد کتاب ہے کہ اس میں ایک شخص جو دنیا دار ہے جو دنیا کے معاملات میں الجا ہوا ہے اور جو سیاسر کے معاملات میں الجا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانی منازل بھی تیہ کرتا ہے اور اس کا بڑا سادگی سے تذکرہ کرتا ہے اور بڑی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں شہاب نامہ کو پڑھیں اور بانو قدسیہ کی کتاب جو انہوں نے ان کے متعلق لیسی قدرت اللہ شہاب پر مرد عبریشم اس کو پڑھیں تو آپ کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو بڑے اعلیٰ درجہ کا انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ غصے پر قابو ڈالنا چاہیے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو پہلے آپ ہاتھوں کو روکیں پھر آپ اس کے بعد آپ اپنی زبان پر قابو ڈالیں کہ آپ کے زبان جو ہے وہ غصے میں بہک نہ جائے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ مشک کریں اپنے خیالات کی کہ ان میں غصہ نہ آئے تو قدرت اللہ شہاب نے یہ جو منازل تہہ کی یہ جو ان کی ایک قردار سازی ہوئی اس کے پیچھے ان کا ایک طویل سفر ہے جو ان کی کتاب میں ہمیں طویل سفر ہے جو ان کی کتاب شہاب نامہ میں ہمیں نظر آتا ہے یہ شہاب نامہ پڑھنے والی کتاب ہے اس کو آپ بہت سے انداز سے پڑھ سکتے ہیں اس سے آپ ایڈمسیشن کی بہت سے ایک راز جو ہیں وہ آپ پہ فاش ہوں گے پاکستان میں بیروکریسی کس طرح سے کام کرتی ہے یہ بھی معاملہ ہوگا لیکن کسی کسی جگہ پہ انہوں نے اپنے روحانی سفر کی بات کی ہے تو آج کی ویڈیو میں در اقیقت ہم ان کی اس روحانی سفر کی پہ گفتگو کریں گے قرداللہ شہاب جو ہے قرداللہ شہاب کا جو روحانی سفر ہے وہ عشق رسول سے شروع ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے شروع میں بتاتے ہیں کہ ان کا ایک دفعہ جب وہ پانچ چھ سال کے تھے تو ایک ہندو جو بچہ تھا انہوں نے نبی صلی اللہ کی شان میں غستاخی کی تو انہوں نے بڑے غصے سے پتھر مارا جو قرداللہ شہاب کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا مزاج نہیں تھا لیکن وہ نبی صلی اللہ کی شان میں کسی طرح کی غستاخی جو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو وہ اتنے زور سے وہ پتھر مارا اس ہندو لڑکے کو چھ پچھے پانچ سال کے بچے نے کہ اس کا دانٹ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرداللہ شہاب کی زندگی میں جو سب سے اہم بات ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سارے زندگی میں اللہ کے رسول کا عشق تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق تھا وہ ان پر بڑا خاوی رہا وہ ان کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعد دروش شریف جو ہے انہوں نے گویا ان کی کائیہ پلٹ کے رکھتی دروش شریف کے مطالق یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں پیغمبروں پر بے شمار کتابیں اُتری ہیں لیکن کسی کتاب میں کسی نبی کے مطالق اللہ یہ نہیں کہتا کہ اس پر دروت گئے جو یہ عزاز یہ معاملہ صرف امیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتا ہے خود قرداللہ شہاب جو ہیں وہ دروش شریف کے مطالق یہ لکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں ایک اور صرف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسان کے درمیان یکسا طور پر مشترک ہے قرآن کریم کے پارہ بائیس میں سورہ الاحزاب کی الاحزاب کی آیت نمبر چھپن کے الفاظ میں وہ عمل یہ ہے بشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بیجا کرو خود قرداللہ شہاب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے حکامات نازل کیے ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے بہت سے انبیاء کی تعریفیں کی ہیں ان کے عزاد و اکرام بیان کی ہیں لیکن کسی خکم یا کسی عزاد و اکرام میں یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی یہ کام کرو یہ عزاد صرف اور صرف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ نے درود کی نسبت اولاً اپنی طرف سے اور پھر اپنے فرشتوں کی طرف کر کے مسلمانوں کو مخطاب کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں اے مومنو تم بھی درود بیجو یہی ایک واحد عمر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دے کر اس کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ خود اپنے ایک عمل کی مثال دے کر اس کی تقلید کی فرمائش کی ہے ایک عبد کی فضیلت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی لانا محال ہے تو قدرت اللہ شعب کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں اور خاص طور پر یہ شعب نامہ میں وہ بتاتے ہیں وہ انہوں نے امتحان دینا تھا ایک چمکور صاحب ایک جگہ ہے جو سکھوں کا ایک بڑا متبرک مقام ہے اب تو بڑا ایک شہر بن چکا ہے تو قدرت اللہ شعب وہاں پہ رہتے تھے رہنے والے تو وہ کشمیر کے تھے لیکن یہاں وہ آئے اور انہوں نے امتحان دینا تھا اور امتحان دینے کے لیے وہ روپر جو شہر ہے جو وہاں سے کوئی چودہ پندرہ میل کی مسافت پہ تھا وہاں پہ وہ امتحان دینے انہوں نے امتحان دینے جانا تھا تو پہلے دن وہ کچھ سٹورنٹ سے ان کے ساتھ وہ گئے وہاں پہ اور لیکن جو رابط انہوں نے گزاری وہ سکھ طلبہ کے ساتھ بہت بری رات گزاری اور اس کے بعد انہوں نے امتحان دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ چمکور صاحب چلے جائیں گے یہ کوئی بارہ چودہ میل کا سفر جو ہے گویا تیہ کرنا تھا تو وہ بارہ چودہ میل کا سفر تیہ کر کے چمکور صاحب بائے روپر سے تو اگلے دن جب وہ انہوں نے صبح صبح سفر کے لیے نکلے تو یہ ایک بڑا لمبا سفر تھا بارہ چودہ میل کا سفر تھا پیلز تیگ کرنا تھا نہر کا کنارہ تھا تو ایک بڑا سناٹا تھا لوگ نہیں تھے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک ہندو پروہب جو ہیں وہ ہری اوم ہری اوم کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کے آگے آگے چل رہے ہیں پورو صاحب وہ بتاتے ہیں کہ انہیں بڑا ایک خوف تھا لیکن وہ یہ دیکھ کے کہ یہ جو ہے یہ ایک بڑا بڑی عمر کا یہ جو پروہب ہے یہ ہری اوم ہری اوم کا نعرہ لگا رہا ہے تو اس پروہب کے مطلعے یہ مشہور تھا کہ یہ جب کوئی درود شریف اس کے سامنے پڑتا ہے تو یہ کانوں کو جو انگلیاں ہیں وہ کانوں میں دے لیتا ہے تو ایک طرح سے یہ ایک معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوا کہ انہوں نے پروہب کو ایک طرح سے آپ سمجھے کہ زچ کرنے کے لیے یا پروہب کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے زور زور سے درود شریف پڑا تو جو پروہب صاحب تھے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی وہ درود شریف پڑتے تھے وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے لیکن اس طرح سے وہ وہ نہر کے کنارے یہ ان کا ایک معاملہ جاری رہا لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اس کو چھوڑ کے خودت اللہ شہاب آگے بڑھے اور پھر ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں بلاند آواز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے جیسے وہ درود شریف پڑھتے ہیں ان کی کیفیت میں بدل جاتی ہے ان کی کیفیت میں ایک تبدیلی آتی ہے یعنی اس وقت وہ بڑا سردی کا وقت تھا سردی جو پڑی ہوئی تھی اور بڑا سردی سے انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے لکھایا کہ جب وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے آشتہ آشتہ میری رگوں میں جو جمعی برف تھی وہ پگلنی شروع ہو گی اور میں نے درود شریف جو تھا وہ جاری رکھا پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ برف پگلنی شروع ہوئی پھر مجھے ایسے محسوس ہوا اکیلے تھے سفر کر رہے تھے لمبا سفر تھا لیکن ایک قوت طاقت ان میں آنے شروع ہو گئی پھر انہوں نے لکھایا کہ پھر جسم پر ہلکی ہلکی ایک حرارت کی ٹکور ہونے لگی اس کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے الیکٹرک بلینکنٹ اور اوڑا ہوا ہو وہ قوت اللہ شہاب جو ہیں وہ یہ سارا جو یہ امتحان جو آٹھ دن جاری رہا تو وہ دروشی پڑھتے ہوئے آتے تھے دروشی پڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس امتحان میں انہیں کامیابی ملی تو اس میں انہیں وظیفہ بھی ملا اور یہ وظیفہ جو تھا جو ابتحان سے انہیں وظیفہ ملا وہ تو صرف دو سال کے لیے ملا لیکن جو دروشیف کا وظیفہ تھا قوت اللہ شہاب کے الفاظ میں وہ ان کے نام تاہیات لگ گیا قوت اللہ شہاب نے کی زندگی میں دروشیف نے بڑا اہم کردار ادا کیا دوسرا جو واقعہ جو ہے ہمیں قوت اللہ شہاب کی کتاب میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ انہیں کسی ایک دور دراز علاقے میں جانا پڑا اور ایک چھوٹا سا گھون تھا جس میں ایک بہت سیدہ سی مسجد تھی اس میں ایک نیم خاندہ مولوی تھے وہ تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو خطبہ دیا اس میں بہت کہانیاں تھی بہت دوسرے معاملات تھے لیکن ایک بات انہوں نے ایسی کی اس مولوی صاحب نے اس چھوٹی سی مسجد کے مولوی نے جو سیدھی ان کے دل میں اتر گئی ان کا قصہ یہ تھا وہ نبی سلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ انہا کا معاملہ تھا یہ کہا جاتا ہے اور یہ ایک مستند بات ہے کہ نبی سلم جو ہیں وہ حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور قضرت اللہ شہاب کے مطابق کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کوئی درخواست یا فرمائش جو ہے وہ اگر حضرت فاطمہ کے ذریعے آتی تھی تو اس کو قبول کرتے تھے تو اس لئے بڑے بڑے برزیدہ صحابہ کرام جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کی درخواست جو ہے حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور اسے مندور کرواتے تھے حضور جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو درخواست ہے اس کو جس طرح سے قبول کرتے تھے یہ ایک بڑا اس واقعے نے اس بات نے قرط اللہ شہاب صاحب کو بہت متاثر کیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس جمعے کی نماز کے بعد جس میں انہوں نے یہ واقعہ سنا تھا نعفل پڑے اس مسجد میں بیٹھ کے کچھ نفل جو ہے میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو اسال سواب کی نیز سے پڑے پھر پوری یقصوی سے میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا اس لئے میں اللہ تعالی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحِ طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں وہ میری ایک درخواست اپنے والدِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروالیں درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا مطلاشی ہوں سیدھے سادھے بروچہ راستوں پر چلنے کی سخت نہیں رکھتا اگر سلسلہ یا ویسیہ واقعی افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترقیب اور توفیق اطاف فرمائی جائے خطول اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا چھ سات ہفتے گزر گئے جرمن بھابی کا ایک عجیب خط مصول ہوا وہ اسلام لا چکی تھی اور نہیت آلہ درجے کی پوبندے سوم و صلات خاتون تھی انہوں نے جو لکھا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے میرے ساتھ نہیت توازے اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ آپ کے دیور قرد اللہ شہاب کو بتا دوں کہ میں نے ان کی ترخواست جو ہے اپنے برگزیدہ والد اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں پیش کر دی تھی انہوں نے عزرہ نوازش اس سے منظور فرما لیا ہے قرد اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ خط پڑتے ہی میرے خوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانی ستاری ہو گئے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں اور یہ تصور کہ اس برگزیدہ بیٹی میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئے روئے پر ایک تن تیز و تن نشے کی طرح اچھا جاتا تھا کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی دو تین دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرہ کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے قرد اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ دیر کے بعد مجھے خواب نظر آتے رہے بزرگ نظر آتے رہے پھر وہ ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ایک نہیل دل نماز اور صحب جمال بزرگ جو ہیں انہیں نظر آئے جو احرام پہنے ہوئے تھے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ قابا کا تعاف کر رہے تھے میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچ گیا وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے میرا نام قطم الدین بختیار کاکی ہے تم اس راہ کے مسافر تو نہیں ہو لیکن جس طرح بارے گہربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خام ہے قطط اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ قطم الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک پیالہ ہمارے درمیان رکھا جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی انہوں نے اچانک فرمایا تم یہ زندگی چاہتے ہو یا وہ زندگی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ قطم الدین شہاب نے کچھ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے قطم الدین شہاب نے لکھا ہے کہ خواب میں بھی میرے دل کا چور انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا اور اس نے مجھے گمراہ کیا اور غالباً اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے یعنی دنیاوی زندگی چاہتے ہو یا آخرت کی زندگی مجھے ابھی زندہ رہنے کا لالش تھا اس لئے میں اپنے دل کے چور کی پیدا کی ہوئی بدگوانی کا شکار ہو گیا حضرت کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں کچھ وہ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بائیں پہلوں کی تجانب سے ایک کالے رنگ کا کتا سجپتا ہوا آیا اور آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں موڑ ڈال دیا خطب صاحب مسکرائے اور فرمولے سنجھیں کہ جو دوسری منزل کتاللہ شہاب نے تیع کی وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برقد سے انہوں نے تیع کی اور وہ اس میں انہوں نے لکھا تو بظاہر یہی ہے کہ وہ اس میں ناکام ہو گئے جو انہیں آفر کی گئی تھی اس میں وہ کام یب نہیں ہو گئے لیکن کتاللہ شہاب کی ہم باقی زندگی کا مطالعہ کریں تو صورتحال کچھ اور طرح سے نظر آتی ہے انہوں نے کہا کہ میں پھر سوچتا رہا ایک استراب کی کیفیت رہی لیکن پھر ایک دن مجھے ایک نائنٹی کی طرف سے جو اس شخصیت کو میں نہیں جانتا تھا ایک خط محصول ہوا ایک خط تھا جو انہیں اسی روز پوسٹ ہوا تھا شہر میں اسی روز انہیں مل گیا اس خط میں انہوں نے اس نے جو تیرہ صفات پر مجتمع جو خط تھا اس میں ان کے قضاء اللہ شہاب کے ظاہر و باطن کے مطالع بڑی باریک ترین خامیوں کتائیوں خرابیوں اور کمزوریوں کو بڑی تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا اور یہ ایسی باتیں تھی قضاء اللہ شہاب لکھتے ہیں جو میں اور میرے خدا کے سواہ کچھ نہیں جانتا تھا اور اس میں کچھ نصف خط تجزیہ پر مشتمع تھا باقی کا نصف احکامات ہدایات اور مستقبل کے لاحے عمل سے پور تھا آخر میں خط کے انڈ میں نام کی جگہ صرف یہ لکھا تھا نائنٹی ائر ینگ فقید یعنی ایک نوے سالہ نوجوان فقید اس خط کے آخر میں چند سوالات تھے جو اس میں اٹھائے گئے تھے اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے اس کا مقامل جواب لکھ کے انہوں نے کتابوں کے علماری میں رکھ دیا اور جیسے کہ اس میں بتایا گیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو وہ خط غائب ہو چکا تھا اس کے بعد وہ خط جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے انہیں اپنے تقیئے کے نیچے سے ملا یہ ایک سلسلہ جو ہے ان کا نائنٹی جو انہیں مختلف معاملات کے مطلق ایک پرڈکشنز کرتے رہے ہدایات دیتے رہے یہ پچی سال قدرتلہ شہاب کے یعنی کے مطابق جاری رہا اس میں کچھ ایک موقعوں پر انہوں نے یعنی کہا کہ ہدایت یہ تھی کہ یہ جب بھی خط آئے گا تو آپ اس کو ضائع کر دیں گے یہ خط آپ سنبھالیں گے نہیں تو ایک موقع پہ انہوں نے قدرتلہ شہاب صاحب جو نے انہوں نے ایک ان کا خط جو ہے اس کو برکت کے طور پر رکھنے کی کوشش کی تو انہیں ایک سزا کی ایک صورت ان کے لیے پیدا ہوئی لیکن بہرحال یہ سلسلہ ان کے زندگی میں جاری رہا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو اجسر یوب کا زمانہ تھا اس کے بہت سے واقعات جو ہیں اس کے بہت سے معاملات جو ہیں ان میں جو انہیں رہنمائی ملی قدرتلہ شہاب کو ایک تو انہیں روحانیت کی مقام حاصل ہوا دوسرا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ذکر کی بڑی اہمیت بیان کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ اس کی ایک بہت اہمیت ہے تو ان کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں تو ذکر کرنے کے طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں اور ذکر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی قدرتلہ شہاب یہ لکھتے ہیں کہ ذکر کے بعد ایک مراقبہ کی صورت ہوتی ہے مراقبوں کی وہ بہت چیز صورتوں کا ذکر کرتے ہیں تو میں یہاں بہت تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا ان میں قدرتلہ شہاب صاحب نے یہاں پہ جو بہت سے اذکار کو اکٹھا کر دیا ہے بہت سے مراقبہ کی جو صورتیں ہیں ان کا تذکرہ کر دیا ہے ایک مراقبے میں ان کو بہت سے جو انہوں نے مراقبے کی انہیں کس طرح کی کیفیات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا یہ بھی اس کتاب کا جو آخری چپٹر ہے اس میں آپ کو ملے گا اور قدرتلہ شہاب نے کیسی کیسی روحانی منازل تہیکی اس کا بہت سا تذکرہ آپ کو جو ممدال مفتی کے ساتھ کی کتاب الکھنگلی ہے اس میں بھی ملتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے ایک معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شروع ہوتا ہے ضرور شریف کی برکت سے شروع ہوتا ہے ایک بی بی فاطمہ کے توسس سے دعا سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ نائنٹی پہ ہوتا ہے پھر ان کا ایک کردار پہ بات ہوتی ہے پھر ذکر کے بات ہوتی ہے پھر مراقبے کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک سفر ہے قدرتلہ شہاب کا جو انہوں نے تہیک کیا اور ان کی زندگی سے ہم آج بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ جو ہے اس میں ایک تشنگی کا احسات بھی ہوتا ہے اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بھی روحانیت کی منازل تیہ کریں جو بھی چاہیں کہ وہ اس راستے پہ چلیں تو ان کو مرشد کامل کی پہلے تلاش ہونی چاہیے اور عام طور پہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ جو ہیں جو اس راستے پہ چلے ہیں جیسے امام غزالی کے مطلع کہا جاتا ہے کہ وہ تھرٹی فور تھرٹی فائیو یئرز کی ایج میں جامعہ بغداد جو ہے اس کے وائس چانسل بن گئے تھے اور عباسی جو تھے ان کے دور میں بہت ترقی کی علم و فضل نے تو اس میں لیکن اور اس وقت جو ہے وہ وائس چانسل بغداد جوئی اسٹھی کا جو منصب تھا اس کا پروٹوکول یہ تھا کہ اگر وائس چانسل جو ہے وہ خلیفہ سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو خلیفہ کے لیے لازم ہوتا تھا کہ وہ اٹھے اور اٹھ کے وائس چانسل صاحب کو بٹھائے جگہ دے لیکن اگر خلیفہ جو ہے وائس چانسل کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو پھر وائس چانسل پر لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا خلیفہ خود آکے بیٹھ جائے گا اور سوال کرے گا ایک اتنی غیرمومولی عزت جو تھی اباسی دور میں جس کو مسلمانوں کا ایک سنہری دور کہا جاتا ہے ترقی کے حوالے سے اس میں ایک صورتحال انہوں نے ایک عالم کے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن جو امام غزالی تھے انہوں نے یہ منصب چھوڑ دیا بعد میں بڑا لمبا سفر کرنے کے بعد واپس آئے تو ان کی اچھی قیفیت نہیں دی دیکھنے والوں کی نظر میں تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اتنا عالی مرتبہ چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے خدا کو اس پروٹوکول میں تلاش کرنے کی کوشش کی جو مجھے ویسی کے عدے سے ملتا تھا جو رائیس الجامعہ کے عدے سے ملتا تھا وہ مجھے خدا نہیں ملا پھر میں نے خدا کو اس دولت تلاش کرنے کی کوشش کی جو مجھے اس عدے میں ملتا تھا وہ مجھے نہیں ملا تو وہ مجھے خدا اگر ملا ہے تو سفر میں ملا ہے خدا اگر مجھے ملا ہے تو خدا کے بندوں سے ملا ہے تو مختلف طریقے ادوار میں لوگ جو ہیں وہ اللہ کو تلاش کرتے رہے ہیں ان کے مختلف راستے رہے ہیں لیکن یہ سب لوگ جو ہیں یہ مشلرہ ہیں ان سے آپ روشنی لے سکتے ہیں اور منازل تیہ کر سکتے ہیں لیکن مرشد کامل جو ہے اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور مرشد کامل جو ہے وہ آپ کو سفر سے ملے گا وہ آپ کو جستجو سے ملے گا اور مطالعہ جو ہے وہ آپ کو کچھ ہدایت کچھ تھوڑی سی روش آپ کی رہنمائی تو کر سکتا ہے کامل رہنمائی اس سے ممکن نہیں ہے ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں تصفف کے معاملات میں روحانیت کے معاملات میں مزید گفتوں کرتے رہیں گے تحقیق میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں خدا آپ کا حامل ناصر